یہ ایام ہیں اس فاطمہ کے کہ جب یہ تحفہ ملا اشرف الانبیاء کو تو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کون حبیب کہ جو تمام عالمین کے لئے رحمت ہے کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا کہ جو خود تمام عالمین کے لئے رحمت ہے اس کے لئے خیر کثیر ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ رحانت و نبی ہیں رسول اللہ کا پھول ہیں اور واقعا رسول اللہ جناب سیدہ کو اپنے گلے سے لگا کے سونگتے تھے ہاتھوں کو چومتے تھے سینے سے لگاتے تھے کبھی ان کے گلوے مبارک کو چومتے تھے اور کبھی ان کے بالوں کو سونگتے تھے اور کبھی خود جناب سیدہ کو اپنے سینے سے لگا کر سونگتے تھے انہیں خوشبو آتی تھی اس میراج کے سفر کی جس میں جناب سیدہ کو جسم کو تحفے کے طور پر دیا گیا تھا یہاں پر آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اس جملے کے بعد کہ یہ جو تحفے میں ملا تھا میراج میں ان کی روح نہیں ان کے جسم کی ابتدا کے لیے پھل ملا تھا جس کے جسم کی ابتدا کے لیے رسول کو میراج پر بلایا جائے اور پھل دیا جائے تو جس کے جسم کا یہ عالم ہو تو اس کے روح کا کیا عالم ہوگا اور بخور ایک ہمارے استاد کے کہ تمام ملائکہ کی توجہ تھی اشرف الانبیاء کی جانے اور اشرف الانبیاء کی توجہ تھی صدرت المنتحہ پر ایک درخت کی جانے اور درخت حدف نہیں ہوتا حدف اس کا پھل ہوتا ہے اور اس پھل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مذبانی فرمائی اشرف الانبیاء کی اور اس پھل کے ذریعے سے جسم شروع ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہ جس کے جسم کا یہ عالم ہے اس کے روح کا کیا عالم ہوگا اور اس فاطمہ کو کہ جو رسول کا پھول تھی بعد اشرف الانبیاء اس پھول کو دیوار اور دروازے کے درمیان مسل دیا گیا اجرکمالاللہ تصور کریں کہ رسول اللہ پہ کیا گزری ہوگی تصور کریں کہ اشرف الانبیاء پہ کیا گزری ہوگی کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ کے لیے اگر مسائب ہیں تو وہ امام حسین کے مسائب ہیں بلا شک لیکن اگر رسول اللہ کے مسائب کے بارے میں سوال کیا جائے تو کہا جائے گا جناب سیدہ کے مسائب در حقیقت تو رسول اللہ کے مسائب تھے ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کی آنکھ بند ہوتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے جناب سیدہ کی آہوش میں ہیں جناب سیدہ گریہ فرما رہی ہے اور ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا اور جناب سیدہ نے تبسم فرمایا جب تبسم فرمایا تو کچھ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ صرف رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے فرموش سے کہا تھا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی لہٰذا میرے چہرے پر جو تبسم تھا وہ اس خبر کی وجہ سے تھا کہ میں اپنے بابا سے سب سے پہلے ملوں گی تو سب سے پہلے مسائب پڑھتے ہیں اشرف الانبیاء کے کہ تصور کریں کہ اشرف الانبیاء ہمارے رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہیں اس بات کا تو علم ہے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی لیکن آپ جانتے ہیں انہیں اس بات کا بھی تو علم ہے کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی اس عالم میں کہ اس کے ہاتھ میں اسا ہوگی کمر جھک چکی ہوگی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گے پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی اور جسم پر درے کا نشان ہوگا اس عالم میں فاطمہ مجھ سے ملے گی تصور کریں کہ اشرف الانبیاء کس کرب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ جس فاطمہ کو گلے لگاتے ہیں اور جس فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہ فقط کھڑے ہوتے ہیں بلکہ دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو چونتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور گلے سے لگانے کے بعد اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں جگہ کو صاف کرتے ہیں اس فاطمہ کو سینے سے لگا کر سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے میراج کی خوشبو آتی ہے صدرت المنتحہ کے اس میوے کی خوشبو آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے فاطمہ کی خلقت ہوئی اجرکم اللہ ہاں مومن ایک وقت آیا کہ تصور کریں آج ہم اشرف الانبیاء کے مسائب پڑھیں گے جناب سیدہ کے ساتھ کہ کس طرح سے اشرف الانبیاء نے یہ آواز سنی ہوگی کہ جس دروازے پہ آکے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ جائے اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور جب داخل ہوتے تھے تو سیدہ کو گلے سے لگاتے تھے روایات میں نقل ہوا کہ جب بھی اشرف الانبیاء مدینے سے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں جس دروازے پہ جاتے تھے وہ جناب سیدہ کا دروازہ تھا اور جب مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جس گھر پہ جاتے تھے جس در پہ جاتے تھے تو وہ جناب سیدہ کا دروازہ تھا جس دروازے پہ اشرف الانبیاء آئے تطہیر پڑھتے تھے اہل بیت کو سلام کرتے تھے جس دروازے کو کھلنے کے بعد اشرف الانبیاء ہشاش بشاش ہو جاتے تھے تبسم فرماتے تھے تمام غم ختم ہو جاتے تھے آج اشرف الانبیاء قبر میں کس طرح سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے فاطمہ کو سلام کرتا تھا اہل بیت کو سلام کرتا تھا آئے تطہیر کی تلاوت کرتا تھا اس جگہ کھڑے ہو کے ایک شقی میری بیٹی کو ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکار آ ارے مسائب میں یہ جملہ بیان کرنا آسان ہے لیکن تصور کریں کہ جب فاطمہ روتے ہوئے اپنے بابا کو پکار رہی ہوں گی کہ بابا کو گئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں جب اس عالم میں بابا کو پکار رہی ہوں گی کیونکہ پہلے دن بھی حملہ ہوا دوسرے دن بھی حملہ ہوا پھر پانچ میوں ساتھوے دن بھی حملہ ہوا مختلف حملے ہوتے رہے تصور کریں کہ جب بھی حملہ ہوا تو دل یہ کہتا ہے کہ قبل رسول قبر رسول لرز گئی ہوگی اشرف الانبیاء کا گریہ جاری ہو گیا ہوگا لیکن اب جو حملہ ہوا اس میں جناب سیدہ نے بابا کو پکار رہا تصور کریں کہ جب بابا کو پکار رہا ہوگا ایک وہ منظر تھا کہ جب بابا کہنے کے پیار سے اشرف الانبیاء کو پکارتی تھی اور بابا آگے بڑھ کے فاطمہ کو آغوش میں لیتے تھے لیکن اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد آج اشرف الانبیاء کو ایک آباز آ رہی ہے السلام علیکہ یا بتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ احاک اضیفل ببنتکہ بحبیبتکہ سلام ہو آپ پہ رسول خدا سلام ہو آپ پہ حبیب خدا سلام ہو آپ پہ میرے بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا شقی نے حملہ کیا اور فاطمہ دیوار و دروازے کے درمیان عبدالیہ کہتا ہے کہ شاید اب فاطمہ کی بھی حمد نہ ہوئی اور بابا کو پکارنے کی کہ کس طرح سے بابا کو پکاروں کہ ہائے بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی میرے محسن کو ختل کر دیا گیا لہذا فاطمہ نے بابا کو نہ پکارا کہیں بابا کے مسائب میں زافہ نہ ہو جائے اب فاطمہ نے جناب فضا کو پکارا یا فضا و خوزینی لقد قتلہ من شایع من حملت اے فضا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا یا اللہ جزیس نے رسول اللہ جناب سید اور امہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما جزیس نے ظلم کے لئے راہوں کو ہمبار کیا ان سب پہ لعنت فرما جو جو ان ظالموں سے علم اور آگاہی رکھنے کے بعد بھی محبت کرے ان پہ بھی لعنت فرما ماتم حسین